بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پرورتگاہ سے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا اے پرورتگاہ تیرا چہرہ کدھر ہے شمال میں یا جنوب کی جانب ہے تاکہ میں اس طرف مو کر کے تیری عبارت کر سکو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی اے موسیٰ آپ آگ جلائیں پھر اس کے ارد گر چکر لگا کر دیکھیں اس آگ کا رخ کس جانب ہے موسیٰ علیہ السلام نے آگ روشن کی اور اس کے ارد گر چکر لگایا دیکھا تو آگ کی روشنی ہر طرف موجود ہے تو بارگاہِ الٰہی بارگاہِ الٰہی میں عرض کیا کہ پرورتگاہ میرے آگ کا رخ ہر جانب یقصہ ہی دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میری مثال بھی ویسی ہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے پرورتگار تو سوتا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وہی نازل کی اے موسیٰ پانی سے بھرہ ہوا ایک پیالا اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ لو پھر میرے سامنے کھڑے رہو اور نین کی آگوش میں مچ جاؤ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلکی سی اونگ ڈالی پیالا ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور پانی پہن گیا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور ان کی چیخ نگل گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں ایک چھپک بھی سو جاؤں تو یہ آسمان زمین میں تھررام سے گر پڑے گا جیسے تیرا پیالا زمین پر گر پڑا اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قوت کی طرف اشارہ ہے یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین وہ تھامے ہوئے ہیں کہ وہ ٹل نہیں جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے سیوہ اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا وہ حلیم وہ بفور ہے قاتل اکتالیس میں رہت آیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے پروردگار تو نے مخلوق کی ترخیق کیوں کی جبکہ اس سے تجھے کوئی ضرورت نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کی تقلیق اس لیے فرمائی تاکہ یہ مجھے پہچانے مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ان کی مرادیں پوری کروں اور میری نار فرمانی کے بعد مغفرت و بکشش کی درخواست لے گا میری خدمت میں حاضر ہوں اور میں ان کے لیے مغفرت و بکشش کا کروانہ جاری کروں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے رب کے تو نے کوئی ایسی چیز بھی پیدا کی ہے جو تیرے ہی جسجو میں رہتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں مومین بندے کا دل جو میرے لیے خالص ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسے پروردگار یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب مومین بندہ مجھے نہیں بھولتا اس کا دل میری یاد سے لبریز رہتا ہے میری عظمت اس پر محید ہوتی ہے مجھے جو یاد کرتا ہے موسیٰ کا ساتھی بن جاتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑی عورت نے آہ حضرت محمد مصطفァ صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور غرض کیا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ دعا کیجئے میں جند میں چلی جاؤں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلاقی ماں جند میں کوئی بڑھی نہیں جائے گی عورت یہ سن کر رو پڑے اور جانے لگی تو آہ حضرت محمد مصطفٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اسے بتا دو کہ وہ بڑھابے کی حالت میں جند میں نہ جائے گی بلکہ جوان ہو کر جنت میں جائے گی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسموں پر خوش تبہ دے حضرت ابو دران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پر دوسم کے بغیر نہیں کہتے تھے حضرت جابر بن سمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بے خود ہو کر نہیں ہزتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزی تو بس سنتی ماشاء اللہ اور حضرت مرآرہ رضی اللہ عنہ کے والد فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہزی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک مو پر رکھ لیتے تھے سبحان اللہ کیا منظر ہوگا وہ ماشاء اللہ دعاوں میں آنکھئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے آپ کا اپنا چینل ہجاب زائف چینل اللہ حافظ